ویلکم ٹو ویپ ایکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو مس ورڈ میں رہتے ہوئے انزرٹ ٹیب میں چارٹ کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ مس ورڈ میں رہتے ہوئے آپ چارٹ کا یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چارٹ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں ڈیفرنٹ چارٹ کے ٹائپز شو ہو جاتی ہیں یہاں پر رہتے ہوئے آپ یہاں سے کوئی بھی سٹائل سیلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی ٹائپ سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کولم پر کلک کیا اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کولم کی ٹائپ یاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اوکے کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چارٹ شو ہو جاتا ہے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں جو ہے ایکسل کی شیٹ شو ہوگی یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے جو پہلے سے ڈیٹا انزائٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح سے اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے فرس سیل پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر نیم ٹائپ کرتی ہوں کرنے کے بعد نیکسٹ ایپ پہ ہم مارکس ٹائپ کرتے ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس کے نیم ٹائپ کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر علی ٹائپ کرتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمزہ ٹائپ کرتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ آہا ٹائپ کر لیتے ہیں اور نیکس سیل میں ہم یہاں پہ عمر کا نیم ٹائپ کرتے ہیں اس طرح پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ مارکس ایڈ کرنے ہے جیسے کہ نائنٹی فائف آپ نے یہ سٹوڈنٹ کے ایڈ کر لیے نیکس سیل میں آپ آتے ہیں یہاں پہ 65 ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ 55 ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ 75 ایڈ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ یہ سٹوڈنٹس کی بار شو ہو رہی ہیں آپ یہاں پہ کروز کریں اور یہاں پہ رہتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ورڈ میں آپ کے پاس چارٹ انزلٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ بارز آپ کو شو کروا رہی ہیں یہاں پر کہ سٹوڈنٹس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو مارکس شو ہو رہے ہیں وہ علی کے ہیں پھر آپ کے پاس یہاں عمر کے ہیں پھر حمزہ اور آہد کے ہیں اس طرح سے چارٹ کے ذریعہ آپ کسی بھی پروگریس شیٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے آپ چارٹ انزرٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس چارٹ ڈیزائن کا یہاں پر ٹیب اوپن ہوتی ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے چارٹ کے جو کلرز ہیں یہاں پر چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلک کر کے آپ یہ چارٹ کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ یہاں سے کوئی کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے علاوہ چارٹ کا یہاں پر سٹائل آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی چارٹ سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ کمانڈ آپ کے پاس شو ہو رہی ہے ایڈٹ ڈیٹا کی کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ ڈیٹا کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈٹ کی کمانڈ پر کلک کرنا ہے اور ایڈٹ ڈیٹا پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس دوبارہ سے ایکسل کی یہاں پر ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی کا ڈیٹا انزرٹ کر سکتے ہیں پھر سے کروز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں چارٹ کی جو ٹائپ سے ڈیفرنٹ وہ شو ہو رہی ہیں یہاں پر کلک کریں کرنے کے بعد آپ لائن پر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پائی کر سکتے ہیں بار کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی مرضی کی کوئی بار سیلیکٹ کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ چارٹ بار میں بھی شو ہو جائیں گے اس طرح سے تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ایم ایس ورڈ میں رہتے ہوئے آپ چارٹ کا یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروگریس شیٹس کو کس طرح اسپلین کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی